آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں انتہائی انٹریسٹنگ بائیوگرافی جو کہ برے صغیر کے مشہور و معروف جاسوس ناول نگار ابن صفی کی زندگی پر مبنی ہے ناظرین انہوں نے 245 سے زائد ناول لکھے جنہوں ان جاسوسی ناولز کو ایک نئی جہت بکشی ان کے ناولز میں دشمنوں کی تلاش، ان تک رسائی اور پھر ان کی انجام کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے ان کی امران سریز اور جاسوسی دنیا نے برے صغیر میں تحل کا مچا دیا تھا سبھی چھوٹے بڑے فارغ اوقات میں انہی کے ناول پڑھ کے لطف اندوز ہوا کرتے تھے اور اب بھی ان کے مداہوں کی کثیر تعداد ان کے ناولز کے عشق میں والہانہ طور پر مبتلا ہے ان کی امران سریز کو ایک دائمی شہرت ملی جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ان کے ناولز کے کردار جن میں جنگی سولجرز، علی امران اور کیپٹن حمید نمائی ہیں کے ساتھ لوگ دیوانہ وار و بستہ ہیں اور ان کرداروں کا زندہ رہ جانا در حقیقت ابن صفی کا زندہ رہ جانا ہے اور یہ کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو ابن صفی کے وجود کے دائمی ہو جانے کا احساس دلاتے رہیں گے اگوٹا کرسٹی گریزی عدب کی ہر دل عزیز ناول لگار ہیں ان کے سبی ناولز جاسوسی پر مبنی ہیں جب بھی کوئی انگریزی عدب کا دلدادہ شخص کسی انگلیس جاسوسی ناول کو پڑھنا چاہے تو وہ اگوٹا کرسٹی کے ناولز کا ہی انتخاب کرتا ہے اور آپ یہاں یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ اسی معروف مصنفہ نے ایک دفعہ کہا کہ ابن صفی کے ناولز میرے ناولز سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں تو آئیے ناظرین اپنی آج کی سویڈیو میں ہم اردو عدب کے معروف و مقبول جاسوس ناول لگار ابن صفی کی زندگی کے سبی پہلوں کا احاطہ کرتے ہیں یہ 26 جولائی 1928 کو پیدا ہوئے ان کا اصل نام اسرار احمد تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ڈی اے وی سکول الہاباد سے حاصل کی سانوی تعلیم کے لیے انہوں نے ایوننگ کرسچن کالج میں داخلہ لیا اور اچھے نمروں سے انٹر کی امتیانات پاس کیے 1947 میں انہوں نے الہاباد یونیورسٹی سے بیئے کا وقائدہ آغاز کیا اسی دوران پاکستان اور بھارت دو الگ الگ ملکوں میں بٹ گئے جس سے صفی صاحب کا تعلیمی سلسلہ منکتہ ہو گیا بٹوارے کے دوران ہنگام و قطفان برپا تھا جس سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں رک گئیں لیکن بعد میں انہوں نے جامعہ آگرہ سے بیئے کی ڈگری حاصل کر لی بٹوارے کے پانچ سال بعد یعنی انیس سو باون میں یہ پاکستان آگئے اور پھر انیس سو اٹھاون تک کراچی لالو کھیت میں مقیم رہے انیس سو انچاس سے باون تک یہ تدریسی سرگرمیوں میں مصروف رہے اور تعلیمی اداروں میں بطور معلم خدمات سر انجام دیتے رہے لیکن انیس سو باون کے بعد یہ عدبی سرگرمیوں سے وابستہ ہو گئے اور پھر انہوں نے جاسوسی ناول لکھنے شروع کر دئیے اور نیس سو پچپن میں یہ جاسوسی ناول کی شاہکار تخلیق عمران سریز شایع کرانے میں کامیاب ہو گئے یہ سریز اپنی مثال آپ تھی فکشن پر مبنی ان کا یہ جاسوسی ناول اپنی طرز کا بے نظیر ناول تھا بس یہی سے ان کے شاندار کیریئر کا آغاز ہو گیا اس کے بعد یہ ناول پر ناول لکھتے گئے جن کو عامی سطح پر بے حد سراہ جاتا رہا ان کے سبی ناولز بیس سیلرز رہے اس کے بعد انہوں نے اجنبی فرار دلیر مجرم اور خوف ناک امارت کے ٹائٹل سے ناولز لکھے جو فقید المثال ثابت ہوئے ان کے ناولز نہ صرف خود بے نظیر تھے بلکہ انہوں نے جاسوسی ناولز کے میدان میں کام کرنے وارے لکھاریوں کو نئی جہد سے روشناس کروایا انیس سو ستاون میں انہوں نے اسرار پبلکیشنز کے نام سے ادارہ کھولا جس سے بعد ازاں عدبی کام شائع ہوتا رہا انیس سو ستر میں ان کا لکھا گیا ناول دعا گو پی ٹی وی پر چلانے کیلئے چنا گیا اس کی چند اقصاد کی ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی لیکن بعد میں سیاسی کشمکش کی وجہ سے یہ ڈراما پی ٹی وی پر نہ چل سکا اس ڈرامے میں کوئی خان نے عمران کا کردار ادا کیا تھا انیس سو اکسٹھ کو ابن صفی اچانک بیمار پڑ گئے تشکیز کرنے پر پتا چلا کہ ان کے لب لبے میں کینسر ہے اس لیے انہوں نے اپنی عدبی سرگرمیاں معتل کر دی جب انہوں نے کام بند کیا تو بہت سے نئے رائٹرز جاسوسی ناول لکھنے لگے اور ناولز کو ابن صفی کے نام سے شائع کروانے لگے جس سے ان کی نام کی ساکھ کو بے تہاشا نقصان پہنچا انیس سو ترے سٹھ میں یہ دوبارہ صحت یاب ہو گئے اور ان نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا اب جب یہ دوبارہ فارم میں آئے تو انہوں نے اپنی شہرت کے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے اور ان کے نئے لکھے گئے ناول کی ریٹنگ گزشتہ لکھے گئے ناول سے بڑھ گئی ان کے سراغ رسانی کے قصے اور خفیہ ایجنسیوں کے واقعات نے لوگوں کو مبہوت کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ عیوب خان بھی ان کے ناول پڑھتا تھا اب یہاں یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستانی ایجنسیاں اپنے جاسوسوں کی تربیت کے لیے ابن سفی کو بروے کار لاتی تھی یہ لکھ لکھ کر اس قدر پختہ ہو چکے تھے کہ جاسوسی کے معاملات میں ان سے زیادہ کوئی ماہر نہ تھا ناظرین آخر کار سترہ ستمبر 1989 کو یہ دوبارہ بیمار پڑ گئے ان کے سرطان کے مرض نے دوبارہ جان پکڑ لی اور بلاخر یہ 24 جولائی 1980 کو دارے فانی سے دارے وقع کے جانب کوچھ کر گئے بظاہر ابن سفی اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے تخلیق کیے گئے عظیم کردار حمید فریدی اور عمران ہمیشہ ان کی امدناہوں کو ان کی یاد دلاتے رہیں گے تو ناظرین یہ تھی ابن سفی کی بائیوگرافی تو آپ کو یہ ہماری کریشن کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کومٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اسی کے ساتھ اپنے مزبان غالب سلطان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ